ماشاءاللہ اس کا اسلام نے کیا تصور دیا ہے اور اس کے کیا لیولز ہیں تو آپ کے ذہن میں ہو اس کو ہم تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں فرسٹ اس کارڈ سیلف اکاؤنٹیبیلیٹی سیلف اکاؤنٹیبیلیٹی یعنی خود احتسابی سیکنڈ اکاؤنٹیبیلیٹی اکاؤنٹیبیلیٹی ایٹ سٹیٹ لیول ریاستی سطح پر احتساب اور اس کا تیسرا لیول ہے اکاؤنٹیبیلیٹی ایٹ ڈیوائن لیول یعنی اخروی احتساب آخرت میں احتساب یہ تین لیول ہیں ریاستی سطح پر احتساب اور آخرت میں احتساب تین لیول سب سے پہلا لیول اور اکاؤنٹیبیلیٹی ایٹ سطح پر اکاؤنٹیبیلیٹی وَكُلُّکُم مَسْئُولُنْ عَنْ رَائِيَتِهِ the prophet صلی اللہ علیہ وسلم said every one of you is a shepherd تم میں سے ہر ایک ایک چروہا ہے یعنی responsible ہے and he or she is responsible for the herd for the flock ہر ایک اپنے ریوڑ کا ذمہ دار ہے جیسے ایک چواہہ اپنی بھیڑ بکریوں کا خیال رکھتا ہے ان کی بھوک پیاس کا خیال رکھتا ہے ان کو سردی گرمی سے بچاتا ہے ان کو بھیڑیے سے بچاتا ہے ایسے ہی ہر انسان اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں جواب دے ہے whatever responsibilities are given to a citizen a muslim he or she is responsible for that for example ایک آدمی ایک ادارے میں head ہے تو وہ اپنے ادارے کے لیے head ہونے کے ناتے responsible ہوگا اس کی welfare کا ان اپنے employees کی welfare کا ایک آدمی head of family ہے تو وہ اپنے family members کیلی responsible ہے ایک آدمی head of state ہے تو وہ پوری state کی welfare کے لیے responsible ہے اور یہ کوئی اختیار میں آنا اختیارات اور authorities کا ملنا یہ کوئی ایسی attractive چیز نہیں ہے یہ بہت difficult کام ہے جی حدیث یہ حدیث تھی میں نے ریپیٹ کر دی آپ نے پوچھا ہے so my dear students اگر ایک آدمی کے پاس کوئی بھی authority نہ ہو even then he or she is responsible and answerable وہ کیا responsibility ہے everyone is responsible for proper use of his body organs میں اپنی آنکھوں کو صحیح استعمال کرنے کے لیے پابند ہوں میں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کے لیے پابند ہوں کہ میری زبان جھوٹ بولنے میں involve نہ ہو back biting میں involve نہ ہو گالی بکنے میں involve نہ ہو میں اس کا responsible ہوں and i will be answerable for that i will be answerable اور یہ آپ کے علم میں ہے آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر اس بات کو اللہ نے بیان کیا ہے سورہ یاسین میں وہ آیات آپ کو اکثر بچوں کو آتی ہیں کہ یہ بہت clear نہیں دیکھتی ہے قرآن مجید میں ہے کہ قیامت کی دن تو بڑا کڑائے صاحب ہوگا اور یہ جو آپ کا تصور ہے کرامن کاتبین کا you know the word کرامن کاتبین یہ آپ کے mcq میں آیا ہے یہ لفظ کرامن کاتبین یہ وہ فرشتے ہیں جو آپ کے عامال کے لکھنے کے لیے اللہ نے مقرر کی ہے جو آپ کی نیکیوں اور بدیوں کو لکھتے ہیں ایک دفتر میں جس کو آمال نامہ کہا جاتا ہے تو یہ کرامن کاتبین کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے اور دیکھئے ایک آدمی روزانہ اپنے بارہ گھنٹے دس گھنٹے جو کام میں گزارتا ہے اس کی اس کی اس کی اکاوٹیبیلیٹی کر رہا ہے اس کی کہ میں میں کوئی برا کام نہیں کیا میں نے اپنی ذمہ داری میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری بینگ سی ایس پی آفیسر میں نے کوئی انڈر دی ٹیبل غلط کام نہیں کیا میں نے کسی فائل کو ان نسیسیرلی اعتراض لگا کے روکا نہیں ہے سو یہ سیلف اکاوٹیبیلیٹی ہے اور سم سے زیادہ ضروری چیز یہی ہے اگر معاشرے میں صرف اس ایک بات پر عمل کر لیا جائے سیلف اکاوٹیبیلیٹی کی طرف ہر مسلمان آ جائے تو پھر ایک ٹرانسپیرنٹ سوسائٹی ڈیولپ ہوگی اس میں دوسری رائے نہیں ہے دوسری رائے نہیں ہے دیکھئے سیلف اکاوٹیبیلیٹی کا معاملہ حضرت مععز رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے حضرت مععز ان سے جرم ہوا ہے ایڈلٹری ہوئی ہے ان سے زنا سرزد ہوا ہے اور یہ خود ہے کہ اللہ کی رسول مجھے سزا دے دی جیے مجھے پاک کر دی جیے بیکوز آئی کینٹ ٹولریٹ پانشمنٹ ایک ڈیوائن لیول میں آخرت کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتا مجھ سے جرم ہوا ہے جب اس نے تین مرتبہ اس کا اقرار کیا دیکھی یہ سیلف اکاؤنٹیبیلیٹی ہے نا کہ اس کو احساس ہے کہ میں نے جرم کیا ہے اگر مجھے سزا نہ ملی تو پھر آخرت کی سزا تو ہوگی اس پر رجم کی سزا implement کی stoning stoning یلو کتنی سخت سزا ہے اسلام کی اور یہ آدمی خود اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے سزا کے لیے کون سا concept تھا جو اس کو سزا کے لیے لارہا ہے کوئی ایویڈنس موجود نہیں تھا ہمارے ہاں تو ایویڈنس کو سپریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جسٹیفائی کیا جاتا ہے کہ میں تو جی انوسینٹ ہوں دیکھئی کوئی گواہ نہیں ہے اور یہاں وہ خود پیش ہو رہا ہے the sense of self accountability it keeps you جاتا ہے انسان کا اس کو برائی برائی لگتی وہ تو اس کو جسٹیفائی کرتا ہے اور طریقے بتاتا ہے کہ اصل میں یوں ہے دیکھئی جی میں نے اگر رشوت لی ہے تو دیکھیں ہمیں گورنمنٹ تنہائی کتنی دیتی ہے بھائی یہ تو پہلے سوچنا چاہیئے تھا جب آپ جوائن کرنے جا رہے تھے didn't you know what will be your salary آپ نے کیوں جوائن کیا اس لیے میں بچوں کو ہمیشہ کہتا ہوں اپنی کلاس میں کہ جو سی ایس کرتے ہیں ان کو میں کلاس میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں یہ ٹاپک پڑھاتے ہوئے you should have a clear concept ہیں تو آپ جیسے honest officer کی بڑی سخت ضرورت ہے you must come in this field اگر آپ یہ کہیں بات میں جی تو گزارا نہیں ہوتا جی اب کیا کریں نشوت تو لینی پڑتی ہے گورمنٹ دیتی کیا ہے تو یہ ہمیں پہلے consider کر لینا چاہیے جس شعبے میں میں جا رہا ہوں کیا اس پہ میرا survival ہوگا کیا مجھے اس corruption کے اندر اپنے آپ کو involve کرنا پڑے گا self accountability is very important اور اگر کسی society میں کوئی آدمی self accountability نہیں کر رہا then this is the responsibility of Islamic state کہ اس کا احتساب کرے اور آپ کو معلوم ہے ہم نے پڑھا تھا جب پائس کالفز کو پڑھا تھا کہ حضر عمر رضی اللہ انہوں کے دور خلافت میں احتساب کانسل ایک پورا ادارہ تھا احتساب کانسل کے نام سے ایک ادارہ تھا جو کہ ان لوگوں کا احتساب کرتا تھا جو کی پوسٹوں پر تھے اور وہ کون لوگ تھے کی پوسٹوں پر گورنرز گورنرز کا احتساب سیلف اکاؤنٹیبیلیٹی کا مطلب یہی ہے کہ اگر مجھ سے کوئی جرم ہوا ہے تو مجھے دنیا میں سزا مل جائے آخرت میں سزا نہ ملے اصل بات یہی ہے یہی تصور تو ہے جو آپ کو دنیا وی زندگی کے جو بانڈ ہے افیلییشن ہے اس کے ساتھ اس کو ویک کر دیتا ہے آخرت کے بانڈ کو سٹرانگر بناتا ہے کہ میری اصل زندگی تو وہ ہے یہ ٹیمپوریرلی ہے اس لیے پھر آدمی جرم بھی نہیں کرتا کہ میں کیوں اپنی آخرت تباہ کروں دنیا کی تھوڑی سی لذت کے لئے سٹوننگ سٹوننگ رجم کرنا حضرت معایز کو جو سزا دی گئی that was سٹوننگ اس کو کہتے ہیں عربی میں رجم یہ ایڈلٹری کی سزا ہے اگر کوئی میرین پرسن ایڈلٹری میں انوالف پایا جائے اور پروو ہو جائے تو اس کی سزا رجم ہے کیپیٹل پنشمنٹ ہے نا یہ کیپیٹل پنشمنٹ ہے بسیگل سو یہ جو کونسپٹ ہے حضر عمر کے دور کا ایک ادارہ بنانا محتسب کا تصور محتسب محتسب means the person who is responsible for احتساب محتسب کہتے ہیں اس کو اس کے لیے یہ جو محتسب اور جج کا کونسپٹ ہے بسیگل یہ ایک ہے ہر محتسب جو کہ اس جو پر اپوائنٹ ہے for accountability of people he should possess the qualities of a good judge جو ہم نے پڑھی تھی آپ کو یاد ہو جب ہم نے جو جیشری کی اندر ڈسکشن کی تھی جیشل سسٹم کو ڈسکس کیا تھا تو اس میں نے بتایا تھا کہ judge کے اندر یہ qualities ہونی چاہیے وہ qualities اسلام دیکھنا چاہتا ہے محتسب میں جو احتساب کو conduct کر رہا ہے he should have these qualities number one on number number one number one academic excellence academic excellence کیا مطلب ہے اس کا وہ کانون کانون کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا جس شعبے میں کام کر رہا ہے اس سے related کانون کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے academic excellence ہونی چاہیئے یہ ہم پڑھا رہا ہیں پھر بھی میں repeat کر رہا ہوں integrity and impartiality impartiality اس آدمی کی repute کیا ہے یہ impartial ہے neutral ہے وائس تو نہیں ہے yes اور تیسری quality ہم نے پڑھی تھی suitability of character he should be a sound moral character اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا ہے کہ یہ خود ایسا ہے یہ خود ایسا ہے you know کہ تو سسٹم سارا مشکوک ہو جاتا ہے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے confidence نہیں رہتا محتسب کو transparent character کا مالک ہونا چاہیئے ہمارے یہاں پہ دو department یہ کام کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے ایک کو صوبائی محتسب کہا جاتا ہے ایک کو وفاقی محتسب کہا یہ ایک باقیدہ ہمارے ہاں اور اب تو خیر national accountability bureau کے نام سے باقیدہ ایک محکمہ ہے بیٹا میں کہہ رہا ہوں خود اعتصابی تو میں نے سب سے پہلے کہا تھا یہ لیکن یہ لکھا ہوا ہے خود اعتصابی یہ پتہ نہیں بچوں کو نظر نہیں آرہا can we say self accountability is خود اعتصابی یہ دیکھیں پتہ نہیں میں یا میری بات سمجھ نہیں آرہی آج آپ intact نہیں ہو مجھے لگتا ہے تذکیہ نفس ڈیفرنٹ چیز ہے وہ ہم پڑھیں گے تذکیہ نفس ڈیفرنٹ چیز ہے جی اب خود سے ٹربی نالوج ایجاد کریں جو میں پڑھا رہا اس کو کمہ تم فالو کریں تو اس کی ہے نفس اور چیز ہے جی یس جی سٹیٹ لیول پر محتسب کا تصور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں باقیدہ ادارہ قائم کیا گیا اور گورنر کے جو assets ہوتے تھے اب وہ ساری باتیں یہاں لکھیں گے جو میں پڑھا چکا ہوں آپ کو کہ گورنر کے appointment کے time ان کے assets کا record maintain باب دینا پڑتا پڑتا تھا اور وہ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں تو جب کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اس نے کہا کہ محسن اور محسن محسن تو امیر المومین نے پوچھا کیا تو اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے یہ وہی چادر ہے جو بہت المال سے ملی تھی تو ایک ایک ملی تھی اس سے تو لباس نہیں بنتا آپ نے کیسے بنا لیا آپ کا قد بھی لمبا ہے تو فرمایا کہ عبداللہ کو بلاؤ وہ جواب دے گا عبداللہ بن عمر جب وہ بلائے گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے اببا کا لباس کیسے بنائے ایک ایک چادر ملی تھی اس نے کہا کہ جس کی وجہ سے ان کا لباس بن گیا ایک مجھے بھی تو ملی تھی پھر وہ شخص کھڑا ہوا کہ اب ہم سنیں گے بھی سئی اور مانیں گے بھی سئی یہ فیڈم آف سپیش اس قدر تھی اسلام میں ایک عام آدم بھی اپنے اگر رائٹس کو ہرٹ ہوتے ہوئے کہیں فیل کرتا تو وہ امیر المومنین ہیڈ آف سٹیٹ سے کوسچن کر سکتا تھا چنانچہ سٹیٹ لیول پر جو احتساب تھا اس سے خالد بن ولید بھی گزرے ہیں مسلمان کے سپاہ سالار یا یوں کہیں چیف آف آرمی سٹاف چیف آف آرمی سٹاف حضر عمر کے دور میں ان کا احتساب ہوا ہے آج تو نہیں ہو سکتا نا آج تو کہتے ہیں فلان فلان اگزیمٹیڈ ہے there is no سپریم ہے law سپریم کوئی بھی قانون سے سپریم نہیں ہوتا اسلام حکومت کے نظام میں لہذا احتساب سب کا ایک جیسا ہونا چاہیے اور without any political affiliation or personal enmity اس نے ذاتی دشمنی اور سیاسی جو وابستگی ہوتی ہے اس کا بھی سوال نہ ہو چاہیے سوال بہت سوال 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 کوئی بائس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چنانچہ اسلام اس کے اصول سکھا رہا ہے اگر کوئی سٹیٹ لیول سے بھی احتساب سے بچ جاتا ہے پھر کیا ہوگا then there is the third level which is called at divine level آخر چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے سورہ بقرہ ورس نمبر 284 سورہ البقرہ ورس نمبر 284 اللہ سبحانہ وطالہ has told للہ ما ف سماوات و ما ف ال عرض جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے the real ownership lies with اللہ سبحان و تعالی اس کی حقیقی ملکیت تو اللہ کی ہے you are just the custodian حقیقی مالک تو اللہ ہے پھر اگر نے کہا وَإِن تُبْدُ ما فی انفوس کم او تُخفو ہو whatever you show اور conceal جو کچھ تم ظاہرن کرتے ہو دکھاتے ہو یا اس کو چھپاؤ whatever you do whether hiddenly or openly اللہ سے تو کچھ hidden ہے نہیں اللہ نے کہا يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّا يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّا you will be accountable before اللہ سبحانہ وطالہ تمہارا اعتصاب اللہ کیاں تو ہوگا اس accountability تو نہیں بچ سکتے تم نے self accountability نہیں کی نکل گئے تم state level کی accountability سے نکل گئے تو یہ level اس کو bypass تو نہیں کر سکتے اور یہ سم سے مشکل اعتصاب ہے the most difficult اور اعتصاب بھی ایسا ہوگا کہ آپ کی زبان نہیں بولے گی سورہ یاسین میں اس کی ڈیٹیل ہے اللہ نے کہا کہ آج کے دن تمہارے جو مو ہیں ان کو سیل کر دوں گا مور لگا دوں گا ان کے اوپر ان کے جو ہاتھ ہیں یہ بولیں گے اور واقع تن بولیں گے جیسے آج زبان بولتی ہے اس دن آرگن آف سپیچ نہیں بولے گی ان کے ہاتھ ہم سے مغفتگو کریں گے ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ یہ کیا کرتے تھے یہ اپنے ہاتھوں سے جس فائل کو روک بکتے تھے اپنے ہاتھوں سے انڈر دی ٹیبل جس انولپ کو پکڑتے تھے اور جس طرف چل کر جاتے تھے جہاں بیٹھ کر ڈیل کرتے تھے یہ آج باڈی آرگنز ان کے بولیں گے اور جس باڈی کو دنیا میں ریلیف دینے کے لیے یہ کرپشن کرتے تھے نا وہی جسم ان کے خلاف وعدہ ماف گواہ بن رہا ہے قیامت کے دن یہ آزا گواہ دے اور حدیث میں ہے کہ یہ انسان کہے گا کہ تمہیں ہی تو ریلیف پہنچانے کے لیے سب کچھ میں نے کیا تھا اور تم میرے خلاف بول رہے ہو اپنے جسم سے یہ انسان کہے گا رہی ہے وہی ہاتھ گواہی دے رہے ہیں وہی پاؤں گواہی دے رہے ہیں یہ اکاونٹیبلیٹی دیوائن لیگل اللہ اعتصاب کرے گا اور پھر اللہ نے آگے دو ٹوک لفظوں میں کہا اچھا اب دیکھئے وہ چاہے گا جسے ماف کرے گا کس کو ماف کرے گا جو مجرم ہوگا مجرم کو سزا ملنی چاہیے یا ماف ملنی چاہیے جسے چاہے گا سزا دے گا تو سزا کسی انوسینٹ کو دی جاتی ہے اس کے معنی کیا ہے کہ انوسینٹ بخشا جائے گا اور جو مجرم ہوگا اس کو سزا مل کر رہے گی اس کا مطلب یہی ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں انصاف نہیں اس دن انصاف نہ ہوا تو پھر کس دن ہوگا وہی تو انصاف کا دن ہے اس دن تو اللہ کہے گا کہ آج انصاف ہوگا اور انصاف بھی ایسا جو نظر آئے گا ہر آدمی کہے گا کہ واقعی انصاف ہوا ہے مجرم بھی کہے گا کہ انصاف ہوا ہے سورہ بقرہ ورس نمبر 284 جی اب وہ حدیث ذرا ریکال کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حدیث بشور حدیث کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے پانچ سوال اس سے جب تک نہ پوچھ لیے جائیں اس وقت تک یہ اپنے پاؤں اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکے گا پہلا سوال کیا ہوگا ان عمر ہی فی ما اف نا عمر کیسے گزاری تھی عمر اپنی ینگ عش کا بتاؤ وہ کیسے گزاری تھی پہلا سوال عمر کے بارے دوسرا سوال جوانی کے بارے دوسرا جو آپ اپنی جو کسی جو کرنے چاہو تو طاقت ہے اوگے کرنے چاہو تو طاقت ہے بہت زیادہ جذبہ موجود ہے انرڈی ہے جذبات ہیں سب کچھ ہے بہت 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 اس کے بارے میں سپیشلی پوچھا جا رہا ہے جوانی کا بتاؤ وَعَن مَالِهِ مَال کے بارے میں سوال ہوگا مِن اَيْنَك تَسَبَ فرم ویر یو ارن منی سورس اف ارننگ بتاؤ کہاں سے کمایا تھا حلال سورس سے کمایا تھا حرام سے کمایا تھا مال کا کمانے کا سورس پوچھا جا رہا ہے تیسرا سوال چوتھا سوال وَفِمَا أَنفَقَ خرچ کہاں کیا تھا سورس اف ارننگ بھی پوچھا جا رہا ہے وَيْر جنگ یو سپین ڈیٹ حلال طریقے سے کمایا ہوا مال جوا کھیلنے میں اڑا دیا تھا شراب بینے میں کیا کیا تھا حلال کمانا بھی ضروری اور حلال جگہ پر خرچ کرنا بھی ضروری دو سوال پانچمہ سوال وَان علم میں ہی جو علم تھا اس کے بارے میں بتاؤ مازا عمل بھی اس پر عمل بھی کیا تھا کہ نہیں اس پر عمل کیا تھا جانتا تو تھا کہ ایکاؤنٹی بیلیٹی ہے سیلف ایکاؤنٹی بیلیٹی کی بھی تھی بڑی اہم پوسٹ پر تھے اس کی ذمہ داریاں پوری بھی کی تھی جانتے تو تھے علم تو بڑا تھا ایم فل کر رکھا تھا پی ایش ڈی کر رکھا تھا باہر سے آخرت کے احتساب کو بتا رہے ہیں کہ وہ کڑا احتساب ہے بڑا سٹرکٹ ہے اور اس سے کوئی اسکیپ کی شکل ہے نہیں احتساب اچھا آپ دیکھئے کہ اسلام نے جہاں آپ کو احتساب کا تصور دیا ہے وہاں سب کچھ پہلے سے گائیڈ بھی تو کیا ہے نا یہ تو نہیں کہ ایسے اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لینے لگ جائیں اور بتایا کچھ بھی نہ ہو کہ زندگی کیسے گزارنی ہے he has given you a complete system of life in the form of islam in the deena in the la il islam allah ke نزدیک deen تو بس ایک ہے اور وہ ہے islam so Allah has provided us with divine guidance through his prophets and lastly محمد gave a system of life to entire humanity entire humanity میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس دن ہمارا آخری lecture ہوگا اس دن ہمارا پہلا topic مکمل ہوگا اور وہ topic تھا کہ اسلام ایک نظام زندگی ہے اسلام is a دین یہ ہمارا whole syllabus میں نے کہا یہ یہ اس کو ہم نے different aspects سے discuss کرتے کرتے آج ہم اس stage پر پہنچے ہیں کہ اور یہ اسلام کے نظام زندگی کا ایک حصہ ہے کہ state کو اپنا role play کرنا ہے individuals کو اپنا role play کرنا ہے اور اگر یہ transparently اپنا اپنا کام کریں گے تو یہ جو accountability at divine level ہے اس میں آسانی سے گزر جائیں گے آسانی سے گزر جائیں اور اگر ان دو کو بائی پاس ترکے گئے تو پھر بہت مشکل کام ہوگا آگے it will be very difficult it will be difficult so اسلام جہاں پر اعتصاب کا صور دیتا ہے وہاں آپ کے ذہن میں ہو جو لوگ اس کام کو کر رہے ہیں وہ merit پہ بیٹھے ہوں اسلام merit کی بات کو بھی یقینی بناتا ہے کہ کام کر رہے ہوں اسلام کے اندر کام کرنے میں پابلمز آئیں گے دو صورتیں ہوتی ہیں ایک آدمی جو کام پہ بیٹھا ہے وہ کام پیٹن نہیں اس کی وجہ سے خرابی ہوتی ہے دوسرا یہ کہ وہ کامپیٹن تو ہے لیکن کرپٹ ہے اس سبھی خرابی پیدا ہوتی ہے یاد دونوں چیزیں اسلام یقینی بناتا ہے ایک transparency یعنی شفافیت نظام حکومت کے اندر شفافیت کو اسلام یقینی بناتا ہے transparent اور دوسرا merit system merit قابلیت کی بنیاد پر لوگ آ گیا ہیں آپ competition کا exam اس لیے دے رہے ہیں compete کریں competency کو اگر بائی پاس کیا گیا تو اس سے جو government system ہے وہ کبھی خوبصورت نہیں چل سکتا یہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے یہ حدیث حدیث صلی اللہ تازر سا پھر تو تباہی ہوگی یعنی قیامت کا انتظار کرو اس کے لفظی معنی یہ ہیں پھر تو قیامت کا انتظار کرو کیا مطلب تباہی آئے گی دیکھئے میں شروع سے آپ کو ایک لفظ جب ہم نے political system پڑھا تھا اگر آپ کو یاد if you can recall I use the word امر repeatedly اور references میں یہ لفظ آیا تھا امر کا لفظ یہ دیکھئے پھر امر کا لفظ آیا وہی لفظ state matters کوئی سے کام کو عربی میں امر کہتے ہیں لیکن یہاں یہ کس reference میں discuss ہو رہا ہے state matters وشاور ہم فی الامر اے نبی ان سے consult کیجئے state matters میں can you recall political system یہ ہم نے پڑھا تھا دیکھیں آپ enjoy کرتے اس بات کو پڑھتے ہوئے اگر آپ کو یہ باتیں یاد ہوتی یہ سارے references آپ کے ذہن میں گھوم جاتے کہ ہاں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا ہم نے یہ بھی پڑھا تھا اب جس stage پہ ہم ہیں اس وقت تو وہ ساری باتیں یاد بنی چاہیے تھے اور اگر ابھی تک یاد نہیں تو پسہ نہیں کب یاد ہوں گی don't know اس اس سارے ریفرنسز آپ کی ذہن میں گھوم جانے چاہیے تھے سورہ شورہ کا ریفرنس سورہ آل عمران کا ریفرنس سورہ یوسف کا ریفرنس سورہ آراف کا ریفرنس سورہ نساء کا ریفرنس یہ آپ کے ذہن میں آ جانے چاہیے تھے اللہ کے نبی نے کہا گیا کہ آپ سٹیٹ میٹرز میں ان سے کنسلٹ کیجئے اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول جب سٹیٹ میٹرز ان لوگوں کے سپرز کر دیے جائیں جو انکومپیٹنٹ ہوں تو پھر تباہی آئے گی تو پھر کرپشن ہوگی ٹرانسپرنس نہیں رہے گی کام صحیح نہیں چلیں گے خرابی ہوگی اور پھر اس بیان کیا ہے سورہ زلزال قرآن مجید کی ایک صورت ہے یہ قیامت کے سین کو اس نے بیان کیا گیا اس کی آخری دو آیات سورہ زلزال کی آخری دو آیات آپ نے دیکھنی ہیں وہ کیا ہیں چھوٹا سا بھی نیک کام کیا ہوگا نا تو اس کو وہاں دیکھ لے گا چھپا ہوا نہیں ہوگا وہ سامنے آ جائے گا چھوٹا صاحب بھی برا کام کیا ہوگا ہیڈن نہیں کیا تھا دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا کوئی گوان نہیں تھا اس پر بظائر قیامت کے دن وہ سامنے آ جائے گا اس احتساب میں وہ چیزیں ساری سامنے آ جائیں گی کچھ اللہ تو احتساب کرے گا احتساب کے حوالے سے اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کو یہ لکھنا آنا چاہیے اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو انسان کے ذات سے شروع ہوتا ہے اس میں اور پھر اخروی احتساب کا تصور اسلام میں بہت واضح ہے کہ بہتر یہ ہے کہ دنیا کو ٹرانسپیرنٹ بنا لو اور اپنے معاملات کو درست کر لو چونکہ اس کا تعلق دو چیزوں سے ہے احتساب کا تعلق دو چیزوں سے ہے ایک حقوق اللہ سے اور ایک حقوق العباد سے رائٹس آف اللہ سبھانہ و تعالی اپان دا پیپل اینڈ رائٹس آف پیپل اپان دا پیپل لوگوں کے حقوق لوگوں پر احتساب ان دونوں چیزوں سے ریلیٹڈ ہوگا اخروی احتساب تو حقوق اللہ کے حوالے سے اللہ معاف کرنا چاہیں تو اللہ کو حق ہے وہ معاف کر دے اللہ قادر ہے لیکن جو بندوں کے حقوق کے حوالے سے احتساب ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلیم کی صحابہ سے آپ نے پوچھا اتدرون اتدرون المفلس do you know who is مفلس اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو کہ میری عمت میں مفلس کون ہے غریب کون ہے تو صحابہ نے کہا جی جس کے پاس درم نہ ہو دنیا کی چیزیں نہ ہوں وہ مفلس ہے مفلس کون ہے صحابہ نے کہا جی جس کے پاس درم دینار نہ ہوں دنیا کی چیزیں نہ ہو مفلس ہے فرمایا نہیں میری عمت میں مفلس وہ ہے جو آئے گا نماز لے کر آئے گا زکاة لے کر آئے گا روزہ لے کر آئے گا خیرات و صدقات لے کر قیمت کے دن آئے گا بٹ اس کے ساتھ ایک پابلم اور ہوگا شاتمہ حازہ کسی کو گالی دی ہوگی قاضفہ حازہ کسی پر بہتان اور الزام لگایا ہوگا کسی کا خون بھایا ہوگا کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی ہوگی اللہ اس کی نیکیاں ان کو دیں گے لے جاؤ یہ لے جاؤ اس نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی تھی اس کی نماز لے جاؤ اس کے صدقات لے جاؤ اس کی خیرات لے جاؤ لے جاؤ یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا حق لینے والے ابھی آ رہے ہوں گے پھر اللہ ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دے گا فَتُرْحَ فِنْنَار اس شخص کو جہنم میں گھسیٹ کے ڈال دیا جائے گا فرمایا یہ ہے مفلس آدمی میری امت کا جو قیامت کی دن احتساب کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا حالانکہ سب کچھ تھا اس کے پاس دنیا میں انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں مالدار ہوں کرپشن کے پیسے جمع کر کے وہ سمجھتا ہے میں مالدار ہوں میرا بڑا گھر ہے یہ دراصل مفلس ہے چاہے وہ نیکیاں بھی ساتھ کر رہا ہو تو قیامت کے دن یہ خسارے میں چلا جائے گا اس کو حدیث کی ٹرمینالوجی میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مفلس شخص ہے the poorest one قیامت کے دن احتساب کے بعد اس کے پاس کچھ بچے گا نہیں اور پھر دوبارہ کمانے کا موقع بھی تو نہیں ملے گا کہ دنیا میں واپس جائے اور پھر نیکی کر کے آئے اب تو کچھ آئے نہیں اب کچھ تو ختم ہو گیا اس کا فطور حفی النار دو زخمہ ڈال دیا جائے گا یہ اللہ کے نبی کی حدیث اور یہ قرآنی آیات آپ کو کوٹ کرنی آنی چاہیے یہ جو ٹرپک ہے جو کہ آج کل اس پر ڈسکیشن بہت یادہ ہے احتساب کے حوالے سے ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے تو جی چیزیں ڈسکیشن میں ہوتی ہیں بعض اوقات ان پر کوسچن آ جاتا ہے آپ پیپرز دیکھیں اگر جو چیزیں آپ کے ٹوپکس جو ڈسکیشن میں ہوتے ہیں جن دنوں جب پیپر بنتا ہے تو ایکزیمینر کے ذہن میں یہ باتیں ہوتی ہیں تو وہ پیپر میں ایسے ٹوپکس ڈالتا ہے یادہ ہو سکتا ہے احتساب پر سوال آ جائے اسلامیات میں تو اس کو اسلامیات کے حوالے سے ڈسکس کرنا ہے آپ نے جنرل ڈسکس نہیں کرنا دو ٹوپکس بچے ہمیشہ جنرل ڈسکیشن کرتے ہیں اس میں ایک جب سیکٹیری نیزم پوچھا جاتا ہے کاؤزز ریزنز اینڈ سالیوشن تو وہ ایک جنرل ڈسکیشن کرتے ہیں ایسے لکھ دیتے ہیں اس کا حالانکہ یہ اسلامی سٹڈیز میں پوچھا جا رہا ہے تو آپ کے جو ٹوپک ہے اسلامی سٹڈیز کا اس کو آپ قرآن و سنہ کی روشنی میں ڈسکس کریں گے جی سمجھ گئے ہیں کیا ڈسکس کروں بیٹا مفسر what is مفسر جی لاسٹ لیکچر ہے اور کچھ رہ گئے آپ کا جو میں نے نہ پڑھایا ہو آپ کو معلوم ہے کچھ رہ گئے ہیں کوئی ٹوپک ہمارا سلیبس میں سے رہ گئے ہیں آپ کے خیال سے میں آپ بھی بتاؤں گا کہ ہم نے کیا پڑھایا جی کچھ بھی نہیں ہم نے سارے ٹوپک ڈسکس کر لیا ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا اور سفیشنڈ ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیے ہیں اگر آپ نے ساتھ ساتھ پڑھے ہوں تو آپ کو یاد ہونے چاہیے اگر پڑھنے ہیں ابھی آپ نے نہیں پڑھنا شروع کیا تو بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم نے سارے ٹوپک پڑھ لیا تذکیہ نفس ابھی پڑھیں گے تذکیہ نفس ابھی کریں گے جی انڈیپینڈنٹ کسٹن آتا ہے آیا ہے کسٹن انڈیپینڈنٹ کسٹن لاسٹ ٹائم آیا ہے حضرت علی پہ آیا ہے پائیس کالیفز میں سے انڈیپینڈنٹ کسٹن بالکل آسکتا ہے کیوں نہیں آسکتا ضرورہ آیا ہے آیا ہے مشہلے سال آیا ہے میں نے کہا تھا دو آیات روزانہ یاد کریں دو ریفرنس تو آپ کو یاد ہو جائیں گے اور یاد کرنے کے بعد لکھئے پھر یاد ہوں گے یاد تو یاد کرنے سے ہوگا ظاہر ہے جو بچے سی ایس ایس کا ایکزیم دے رہے ہیں ان کا آئی کی لیول تو ٹھیک ہی ہوگا میرے خیال میں پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چیز یاد نہ ہو اس کا مطلب ہے جتنی ایفرٹ چاہیے اتری نہیں کر رہے اپنی ایفرٹ تھوڑی بڑھا دیں انشاءاللہ یاد ہو جائے گا جی یا آپ کو سمجھ آئیے ان باتوں کی جی جی بلکل ایرہ بلکل لکھنا ہے سپائس کیلس کا اگر ان کی شخصیت پوچھی جائے تو شخصیت بھی لکھنی ہے ساتھ ان کے ٹائم پیریڈ کو بھی بتانا ہے اس کا تعرف دینا ہے کہ وہ کس طرح کا نظام حکومت تھا ان کا of course you need to write all that do you think پاسکل گرمن was democratic اس سنس میں democratic ہے اگر تو democratic کا معنی شورائی نظام ہے تو of course it was یعنی شورا کو وہ democracy کے meanings میں لیتے ہیں چونکہ اس میں مشاورت ہوتی ہے نا میں نے بتایا تھا یہ آپ کو آپ بھول جاتے ہیں کہ اس سنس میں اسلام کے اندر democracy ہے چونکہ شورا کے اندر بھی مشاورت ہوتی ہے مشورہ ہوتا ہے اور vote کو بھی consultation کا substitute کہا گیا ہے کہ یہ مشورہ ہے لہٰذا اس سنس میں Islamic democracy کہنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے otherwise جو اس کے لئے typical term استعمال ہوتی ہے وہ میں نے بتائی ہوئی ہے آپ کو وہ کیا استعمال ہوتی ہے شورا ہوتی ہے process of شورا وہ دیکھا نا آگے اس نے پوچھ لیا نا وہی تو پوچھا ہے اس نے discuss will we mention process of شورا yes this is this is the thing which you have to discuss کہ اسلام کے اندر جو شورا کا عمل ہے اسی کو آج کی modern terminology میں vote کہا جاتا ہے وہ دراصل consultation ہے اور اس consultation کے نتیجے میں جو حکومت بنتی ہے وہ شورائی حکومت ہوتی ہے اس کو آج کی modern terminology میں اگر democratic کہا جاتا ہے تو یہ اسلام کے ساتھ قریب تر ہے اس میں دوسری رہ نہیں ہے یہ آپ اسی طرح سے اس کو ارگو کریں گے انشاءاللہ that was demanding a new tax r a یہ کیا چیز ہے بیٹا جو آپ نے article لکھا اس میں کیا demand کر رہے تھے وہ یار ابھی تو آپ بریک مانگنے شروع کر دی ابھی ایک گھنٹہ بھی ہم نے نہیں پڑا یہ کیا بات ہوئی بریک دھوں گا لیکن کچھ پڑھ تو لیں اچھا جی یہ بیٹا زکاة کو ایک تو آپ ٹیکس میں ڈسکس نہیں کریں گے زکاة is not a tax it is a worship a financial worship there is difference between زکاة and tax میں نے بتایا تھا tax non muslims دونوں پر ہوتا ہے جبکہ زکاة صرف muslims پر ہے non muslims پر نہیں ہے tax کی ratio کو state کم زیادہ کر سکتی ہے جبکہ زکاة کی ratio کو state کم زیادہ نہیں کر سکتی it has been fixed in sharia so زکاة تو tax نہیں ہے البتہ emergency taxes کا concept اسلام کے political system میں economic system میں موجود ہے اگر state کو revenue کے لیے ایسا کرنا پڑے وہ یقینا tax لگا سکتے ہیں justified taxes کا تصور اسلام میں ہے تو اس کو آپ discuss کریں گے definitely حضرت عمر کے دور میں ایسے ٹیکس جن کو کہا جاتا تھا جو emergency نویت کی ہوتے تھے جیسے باہر سے اگر کوئی consignment آتی ہے کسٹم ڈیوٹی آپ لیتے ہیں تو یہ تمہر کے دور کا concept ہے آپ کا port use ہوتا ہے تو آپ اس پر ٹیکس لے سکتے ہیں اس کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں یہ بڑی تفصیل سے ہے اس بک میں ڈاکٹر علی محمد محمد السلابی کی کتاب میں نے آپ بتائی تھی نا میں نے آپ کتاب ریکمنٹ کی تھی نہیں آپ کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں بھائی حضرت علی کا question آگیا تو اس کو میں چھوڑ دوں یہ حضرت علی کو نہ پڑھیں کیا حضرت علی کو نہیں پڑھنا چاہیے سب سے پڑھنا چاہیے مجھ سے کوئی پوچھے تو حضرت علی کے ٹائم پیئیڈ کو بھی ڈسکس کریں گے تو حضرت علی کی قوٹیشن تو اس میں بھی آئیں گی میں نے تو حضرت علی کے خطبات تین خطبات کوٹ کیے تھے آپ پیپر کی تیاری چھوڑیے ویسے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تو پیپر کی تیاری میں ہم کیسے چھوڑیں گے ضرور پڑی آپ کو اس میں بہت کچھ ملے گا علمی مواد ملے گا کانٹنٹ ملے اس لئے اس کو ضرور پڑی ٹھیک ہے اچھا جی ماشاءاللہ جی ابھی اس کے بعد ہم پاسٹ پیپر سالو کریں گے انشاءاللہ پاسٹ پیپر سالونگ ٹیکنیک میں آپ کو بتاؤں گا آج پیپر سالونگ ٹیکنیک کیا ہیں پیپر اٹیمٹ کیسے کرنا ہے تاکہ آپ میکسیمم سکور لے اس کے ہیں یہ آج میں ڈسکس کروں گا مجھے نہیں معلوم کلاس میں آج کتنے بچے ہیں کتنے بچے ہیں جی کلاس میں فورٹی سکھ صرف اب صرف فورٹی سکھ بچے ہیں کلاس میں حالانکہ آج ہماری سب سے اہم کلاس ہے کہ اس میں ہم نے پیپر سالونگ ٹیکنیک ڈسکس کرنی ہے جس کی وجہ سے آپ مار کھاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں جیسے میں سمجھ رہا ہوں یہی ٹھیک ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا آج ہم وہ ٹیکنیک ڈسکس کریں گے انشاءاللہ پاس پیپر سامنے رکھ ہم پیسٹن کیسے سالونگ کرنا میں بتاؤں گا آج جی تذکیہ نفس آپ نے دیکھا کہ تذکیہ نفس کو ہم احتساب کے علاوہ ڈسکس کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ تذکیہ نفس اور دوسری ٹرم احسان اس پر پورا question آیا کہ what is the concept of تذکیہ نفس and احسان in اسلام discuss in the light of قرآن and سنہ احسان کا لفظ میں بتا چکا ہوں پہلے آپ کو جب ہم نے عبادات کو ڈسکس کیا لیکن آج پھر دوبارہ discussion میں آئے گا چیزیں وہی ہیں احسان کی وہی چیزیں discuss میں آئیں گی جی تذکیہ نفس یہ جو زکاة کا لفظ ہے تذکیہ کا لفظ ان کا root ایک ہے یہ basically کسی چیز کو purify کرنے کے meanings میں استعمال ہوتا ہے پاک کرنا inner purification inner purification انسان ایک کو ہم کہتے ہیں ملکوتی صفات ملکوتی صفات angel like characteristics angel like فرشتوں یا سی صفات فرشتوں میں کیا صفات ہیں they don't dis obey اللہ سبحان و تعالی ان میں disobedience ہے ہی نہیں they can't dis obey انسان کے اندر یہ صفات رکھی ہیں اللہ نے لیکن اس کے ساتھ کچھ صفات ایسی بھی ہیں جو basically حیوانی ہیں حیوانی صفات بھی ہیں انسان میں animal instinct جس کو کہا جاتا ہے animal instinct یہ بھی انسان میں پائی جاتی ہے اس میں وہ dis obey کرتا ہے قتل و غارت گری کرتا ہے خون ریزی کرتا ہے corruption کرتا ہے دوسروں کے حقوق کو ہڈ اپ کرتا ہے یہ حیوانی صفات ہے سو انسان کے اندر یہ جو negative trends پائے جاتے ہیں jealousy کسی سے بغض اور حسل animity greed pride غرور ہے تکبر ہے لالچ ہے حسد ہے بغض ہے کینہ ہے یہ کیا ہیں یہ negative trends ہیں انسان کے اندر اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے اندر کو اس سے پاک کرے اپنے نفس اپنے اندر کو پاک کرنا اور ہمارے نبی کی جو ذمہ داریاں قرآن نے بیان کی تھی یہ آیت ہم نے پڑی ہوئی ہے سورہ آل امران verse number 164 سورہ آل امران verse number 164 یتلو علیہم آیاتہی وَيُزَكِّهِمْ وَيُزَكِّهِمْ the prophet recites the verses of holy quran to the people and purifies them نبی ان کا تذکیہ کرتا ہے ان کو پاک کرتا ہے کسی سے پاک کرتا ہے نبی ان کو کفر سے شرک سے superstitious thing سے ignorance سے نبی پاک کرتا ہے لوگوں کو یہ negative trends ہیں سارے پیغمبر نے لوگوں کا تذکیہ کیا بہت سے طریقے ہیں اس میں ایک طریقہ تھا وَيُعَلِّمُ هُمُ الْكِتَابِ 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 teaching of الْكِتَابِ قرآن کے ذریعے سے وَالْحِكْمَ wisdom دانائی سننہ and حدیث of the prophet نبی نے لوگوں کو پاک کیا کیسے پاک کیا ان کو قرآن کی تعلیم دی حدیث سکھائی سننہ کا علم دیا لوگوں کو پاک کیا اس راستے سے اور پیغمبر کی کمپنی اور صوبت that is an other source of تذکیہ نفس جو لوگ نبی کی کمپنی میں آئے the things travel from higher concentration to lower concentration you know اللہ کے نبی کے تذکیہ نفس پاک ذات معصوم ذات ان سے لوگوں کا تذکیہ نفس ہوا ہے ان کی کمپنی میں آنے والوں کا موجزات miracles of the prophet اس سے بھی لوگوں کا تذکیہ نفس ہوا ہے کیسے کیسے تذکیہ نفس کیسے ہوا حضرت ابو محضورہ حضرت ابو محضورہ کہتے ہیں کہ میں آذان کی نقل اتارتا تھا جب مسلمان آذان کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر مکہ میں he used to imitate اللہ کے نبی گزر رہے تھے تو اس نے کہنا شروع کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ مسلمان نہیں ہیں دس گیارہ سال عمر ہے اور آذان کی نقل اتار ہیں اور بچے بھی ہیں اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ گزر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور کہا اس کو پکڑ کر لیاؤ میرے پاس باقی بچے بھاگ گئے یہ رکا رہا اس کو لے آئے اللہ کے نبی کے پاس تو آف صلی اللہ علیہ وسلم he put his مبارک hand on the head of حضرت ابو محضورہ ان کے سر پہ آپ نے ہاتھ رکھا اور دعا کی ہوگی تو کہا ابو محضورہ کیا کہہ رہے تھے اب کہو حضرت ابو محضورہ says when Prophet put his hand on my head I felt a wave is penetrating inside میرے اندر ایک wave سی ہے جو penetrate کر رہی ہے مجھے ایسے لگا so I said to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم میں کہوں گا لیکن پہلے مجھے مسلمان کر دیجئے یہ ایک ہاتھ رکھا ہے ابھی صرف کچھ بھی تو نہیں کیا کوئی تعلیم نہیں دی قرآن نہیں پڑھایا حدیث نہیں پڑھائی صرف محبت سے شفقت سے ہاتھ رکھا اللہ کے نبی نے کہ اس کے اندر ایمان اتر گیا اور جو اندر کی امپیورٹی تھی کفر کی وہ ختم ہوگی ان امپیورٹی سے پاک کرنے کا نام تذکیہ نفس ہے اور پھر اللہ کے رسول نے کریڈٹ دیا اس شخص کو اور کہا کہ جاؤ آج سے تم مکہ کے معزن ہو اور یہ ایم سی کیو ہے آپ کا اب آپ کے پاس آپشن ہوں گی حضرت بلال بھی لکھا ہوگا اس میں ابو محضورہ بھی لکھا ہوگا اور نام بھی ہوں گے تو مکہ کے معزن کا نام کیا ہے ابو محضورہ نبوی کے جنہوں نے ایز ڈیوٹی ابلیگیٹری ڈیوٹی آزان کہی ہے وہ بلال ہیں لیکن جس کو اللہ کے نبی نے مکہ کا معزن بنا دیا وہ کون تھے حضرت محضورہ تھے یس یس دس سال کی عمر میں نماز فرض ہو جاتی یہ معلوم ہے آپ ہم تو خیر ابھی دودھ پیتے ہم نے تو شاید اٹھارہ سال کی عمر میں پہنچ کر بھی ابھی آزان نہ کہی ہو کبھی لیکن اصول کیا ہے اصول یہ ہے کہ دس سال کی عمر میں نماز کے چھوڑنے کا تصور نہیں ہے سختی کرنے کا حکم جب بچے دس سال کے ہو کر بھی نماز ادا نہ کریں تو آپ نے فرمایا سختی کرو پیرنٹس کو کہا سات سال کی عمر میں بچے کو نماز کی تلقین کرنے کا حکم ہے ادا بالغ سبع جب سات سال کے ہو جائیں مروس بیانکم بس سلا اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیا کرو جب وہ سات سال کے ہوں جب دس سال کے ہو جائیں جی سو مکہ کے موزن کا نام ابو محضورہ ہے اور یہ مکہ کے باقیدہ موزن ہیں اور یہ جو آذان کی تعلیم اس کی حدیث انہی سے روایت ہے سنن ابن ماجہ میں جو حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ آذان کس طرح کہیں تو بھی حضرت ابو محضورہ ہی کی روایت ہے انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے مجھے آذان کی تعلیم دی اور یہ جو الفاظ آپ کہتے ہیں فجر کی آذان میں یہ بھی حدیث میں ہیں مجھ سے بہت سے بچوں نے کہا یہ تو حضرت عمر نے شروع کیا تھے بھئی نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی نے خود سکھا ہے ابو محضورہ کو حضرت محضورہ دو مرتبہ بھی کہا کرو ان لوگوں کو مغالطہ اور دھوکہ ہوا ہے کہ شاید کسی اور نے آذان میں یہ الفاظ بڑھا دیئے آذان میں اپنی طرف سے کوئی آواز بڑھا نہیں سکتا کم نہیں کر سکتا حضرت عمر وز نوٹ شریعہ میکر شریعہ تو اللہ کے نبی نے مکمل دی تھی اس کو امپلیمنٹ کیا انہوں نے بنائی نہیں ہے کوئی مسلمان اتھرائز نہیں ہے کہ نئی شریعت بنائے اسلام کے اندر کوئی زیادتی کرے کمی بیشی کرے کسی کوئی اختیار نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ وطالہ نے سورہ المائدہ ورس نمبر تھری دین تو مکمل ہو گیا مکمل چیز کے اندر کوئی امینڈمنٹ نہیں کی جاتی تو یہ بہت اہم بات ہے ابو محضور مکہ کے موضوع نے ایم سی ہو ہے دیکھئے اندر کے پاکیزگی کو کہا جاتا ہے تذکیع نفس اور یہ ایک پروسس ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے ان کی تربیت کے لیے کیا اور جیسے جیسے یہ پروسس ہوتا ہے ویسے ویسے آپ کے اندر میچوریٹی آتی ہے ایمان کے اندر اور جن لوگوں کا تذکیع نفس اللہ کے نبی نے کر دیا ان کو قرآن نے ڈسکس کیا ہے ان کے ایمان کو ایز سٹینڈرڈ بیان کیا ہے فَإِن آمَنُوا بے مِسْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِهْتَدُو اگر لوگ اس طرح ایمان لائے ہیں جیسے تم ایمان لائے ہو یعنی جو اللہ کے نبی کے پاس لوگ موجود تھے بھئی یہ تھوڑا اونچہ کر دیں ان کو یہ آیت نظر آ جائے یہ بیٹا دکھا دیتے ہیں آپ کو فَإِن آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِهْتَدَو یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے اس کا نمبر آپ پلیز کسی کے پاس اگر قرآن مجید ہو تو یہ پہلے پارے کا آخری پیج ہے فرسٹ پارہ اس کا جو آخری پیج ہے اس پر یہ آیت ہے اس کا نمبر کائنڈلی دیکھ دیجئے تاکہ میں کوٹ کر دوں میرے ذہن میں اس وقت اس کا نمبر نہیں آرہا اس کا نمبر لیکن میں نے بتا دیا پہلے پارے کا آخری پیج اس پر ہوگا یہ جب تذکیہ نفس ہو جائے تو پھر ایمان ایسا ہوتا ہے کہ اس کو قرآن سٹینڈرڈ ایمان کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان تمہارے لیے سیمپل اور نمونہ ہے تو یہ بہت اہم ہے کہ تذکیہ نفس اور یہ جن کو آپ اولیاء اللہ کہتے ہیں یہ کیا تھے یہ اس تذکیہ نفس کے پروسس سے گزرے ہوئے لوگ تھے تو ان کے اندر جو نیگٹیو ٹرینڈز ہوتے ہیں وہ سپریس ہو جاتے ہیں واش آؤٹ ہو جاتے ہیں نیگٹیو ٹرینڈز 137 جی اسمان تینک یہ سورہ بقرہ ورس نمبر 137 ہے گوڈ تینک بقرہ ورس نمبر 137 تذکیہ نفس کے حوالے سے یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب آدمی اس پروسس سے گزر جاتا ہے تو پھر جب وہ سکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا ہوتا ہے نا تو اس کو لذت جنت کی نعمتوں جیسی مل رہی ہوتی ہے he feels the taste of جنہ in this life وہ ایک ٹوٹی پھوٹی چٹائی کے اوپر جو لٹا ہوتا ہے نا اور سکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھارا ہوتا ہے تو ہم تو سمجھتے ہیں یہ بیچارہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا لیکن اس کو جو ریلیف اور کمفرڈ فیل تذکیہ ہے نفس ہوا ہوا ہے جب یہ جنت کی نیمتوں کو taste کریں گے they will say we have tasted it before ہم اس کو پہلے taste کر چکے ہیں وہ کہاں taste کیا ہوگا جنت میں تو پہلی دفع آ رہے ہیں وہ جو دنیا کی لذتیں نہیں ملی تھی ان کو سوخی روٹی کھاتے تھے اس میں وہ جنت کی نیمتوں کا taste ان کو ملتا تھا ہم سمجھتے رہے یہ بچارہ تو غریب سا بابا بیٹھا ہوا ہے اس کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا حضرت علی مسجد میں کوفہ کی مسجد میں کوفہ کی مسجد میں بیٹھے سکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی تو ایک گھر میں حضرت حسن لوگوں میں کھانا تقسیم کر رہے ہیں بانٹ رہے ہیں ایک آدمی آیا اس نے کھانا لیا اور کہا جی ایک اور آدمی کے لیے بھی دے دو حضرت حسن نے پوچھا کہ اور آدمی کے لیے کس کے لیے چاہیے وہ کہنے لگا ایک مزرگ بیچے ہیں مسجد میں سکھی روٹی کھا رہے ہیں ان کے لیے بھی دے دو کہا وہ یہ انہی کی طرف سے تو تقسیم ہو رہا ہے یہ انہی کی طرف سے تقسیم ہو رہا ہے یہ سکھی روٹی جو وہ کھا رہے ہوتے تھے بندہ سمجھتا ہے یہ سکھی روٹی کھا رہا ہے یہ سکھی روٹی نہیں ہے بھائی یہ تذکیہ نفس والے لوگ ہیں ان کو سکھی روٹی میں بھی جنت کی نعمتوں کا ٹیسٹ اللہ دکھا رہا ہوتا ہے کتنے مزے میں ہوتے ہیں ایک بزرگ کا سنٹنس پڑا ہے کسی اللہ کے ولی کا وہ کہتے ہیں اگر بادشاہوں کو پتا چل جائے بادشاہوں کو پتا چل جائے کہ رات کو اٹھ کر اللہ کے آگے رونے میں کتنا مزہ آتا ہے تو یہ بادشاہ جیلس ہو کر ہمیں قتل کروا دیں گے یہ بادشاہ اتنے جیلس ہوں گے کہ ہمیں قتل کروا دیں گے کہ تم جھوپڑی میں رہ کر اتنے مزے لوٹ رہے ہو اور ہمیں محل میں رہ کر بھی اتنا سکون میسر نہیں ہے آپ سمجھ رہے میری بات کو حضرت حسن نے کہا حضرت حسن ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی جی آپ کو میری بات سمجھ آئیی کہ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں جن کو ہم نعمتیں سمجھ رہے ہوتے ہیں جو ان کو میسر نہیں ہوتی اور یہ سکھی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں پیون لگے ہوتے ہیں نا امیر المومنین کا لباس جب بیت المقدس فتح کرنے جا رہے تھے تو چودہ پیون تو لوگوں نے کاؤنٹ کیے ہے نا پیچز سفید کرتا سیاہ چمڑے کے پیون لگے ہوئے ہیں پیچز لگے ہوئے ہیں اور وہ پہن کر کہاں جا رہے ہیں بیت المقدس فتح کرنے حضرت عمر ہمیں لگتا ہے بیچارے ان کے پاس تو شاید کچھ تھا نہیں لیکن یہ کتنا ریلیف پا رہے ہوتے ہیں زندگی میں تذکیہ نفس اور پھر جب یہ عبادت کرتے ہیں تو پھر ان کی عبادت اس درجے کی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں احسان یہ کیا ہوتا ہے اللہ کے ربی نے فرمایا تابد اللہ کا انک ترا اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے ورشیپ اللہ سبحان وطالہ ایس تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور آگے کیا فرمایا فَإِلَّمْ تَكُن تَرَاهُ اگر آپ نہیں تر اللہ سبحان وطالہ فَإِنَّهُ یاراک then you should consider as he is observing you اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس درجے کی عبادت کو کہتے ہیں احسان اور یہ کب حاصل ہوتی ہے جب تذکیہ نفس ہو جائے تذکیہ نفس کے بعد جب انسان کی عبادت ہوتی ہے تو پھر وہ اس لیول کی عبادت ہوتی ہے یہ جو پہلا لیول ہے نا پہلا لیول کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو سبحان اللہ یہ تو اللہ کے خاص بندوں کو حاصل ہوتا ہے جس میں top most تو انبیاء ہیں پروفٹس اور پھر ہیں انبیاء کے بعد صدیقین شہداء صالحین بلیسٹ پیپل آف اللہ سبحان و تعالی وہ جن کے راہ پر چلنے کی ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے اہدن صراط المستقیم اور آگے کہتے ہیں صراط اللہ آذین انعمت آلیہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پہ چلا جن پر تیری نعمتیں ہیں سورہ فاتحہ یہ آیت تو معلوم ہے نا اس کا ریفرنس کیا ہے سورہ فاتحہ اور پھر یہ جو بلیسٹ لوگ ہیں ہیں کون ان کو اللہ نے ایکسپلین کیا آیا گئے سورہ نسا ورس نمبر سکسٹی نائن سورہ نسا ورس نمبر سکسٹی نائن میں اللہ نے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں ان ام ت علیہم کون ہیں اللہ نے کہا سورہ نسا ورس نمبر سکسٹی نائن ان ام اللہ علیہم من النبی جین والصدیقین والشہداء والصالحین یہ طبقہ یہ ہیں انعام یافتہ لوگ پہلے لوگ انبیاء دوسرے صدیقین تیسرے شہداء چوتھے سالحین یہ ہیں احسان کی عبادت کرنے والے لوگ احسان کی عبادت کیسے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ہیں ہمارا رب اور پھر جو ان کے فالورز ہیں ان کو اللہ یہ درجہ دیتا ہے کہ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کے آگے کھڑا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے چنانچہ حضرت زین العابدین کا نام جانتے ہیں حضرت زین العابدین کا نام جانتے ہیں سیدنا حسین کے سہمزادیں ہیں ان کا نام علی ہے نام ان کا علی ہے زین العابدین ان کا ٹائٹل ہے لقب ہے جس کا معنی ہے بیوٹی آف ورشپرز عبادت کرنے والوں کی خوبصورتی یعنی اتنی خوبصورت عبادت کرتے تھے کہ ان کا نام پڑ گیا زین العابدین عابد عبادت کرنے والا یعنی ایسی خوبصورت عبادت کرتے تھے کہ ان کا نام پڑ گیا زین العابدین کیا عبادت کرتے ہوں گے کیونکہ اپنے کمرے کے اندر نفل پڑ رہے تھے نفل نماز کون پڑ رہے تھے حضر زین العابدین کمرے میں آگ لگ گئی کمرے میں آگ لگ گئی شاگرد ان کے آئے جمع ہو گئے اور وہ آگ بجھا رہے ہیں اور باہر سے آوازیں دے رہے ہیں اور اندر سے حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا لوگوں کو تشویش ہوئی خوف ہوا کہ آگ لگ گئی ہے اللہ خیریت رکھے کافی دیر کے بعد جب آگ بجھ گئی حضرت باہر تشریف لائے لوگوں نے کہا حضرت آپ جواب نہیں دیتے تھے ہمیں ڈر تھا آپ کو آگ نہ لگ جائے تو کیا جملہ فرمایا سبحان اللہ حضرت زہم لابدین نے فرمایا شاغلت نی شاغلت نی نار آخرہ آئی آخرت کی آگ کو بجھانے میں مصروف تھا یعنی مجھے معلوم ہی نہیں کہ ادھر آگ لگی ہوگی پتہ ہی نہیں کہ ادھر آگ لگی ہوگی ہے کیا نفل نماز ہوگی ان کی کہ جس بندے کو جس شخص کو اردگرد کی آگ کا پتہ ہی نہیں ہے اتنا منحمک اور کانسنٹریٹڈ اور فوکس رہے عبادت میں اور کہتے ہیں کہ میں تو آخرت کی آگ بجھانے میں مسروف تھا یہ کس کی بات بتائیے میں نے نبی کے خاندان اہل بیت کے فرد ہیں یہ سیدنا زین العابدین جو حضرت علی کے پوتے ہیں حضرت علی حضرت حسن پھر حضرت حسین پھر زین العابدین محمد باقر جعفر صادق موسیٰ قاظم علی رضا محمد تقی علی نکی حسن اسکری اور امام المہدی تو یہ جو بارہ ایمہ اکرام کے نام ہمارے اہل تشیو بھائی بتاتے ہیں یہ ان میں سے ایک امام ہے یہ ہمارے بھی امام ہے سب کی امام ہے بھائی مسلمانوں کی امام تو یہ نبی کے خاندان کیسی عبادت ہوگی یہ احسان کی عبادت یہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے کہا نا احسان کی عبادت اس کی مثال بھی نبی کے خاندان میں سے دیکھ لیں حضرت علی کے جسم کے اندر تیر کا ٹکڑا رہ گیا نا زخم میں جہاد کے دوران شدید تکلیف دے تھا نفل نماز شروع کی صحابہ اکرام جمع ہوئے اور زخم میں سے تیر نکال لیا اور وہ نماز میں منحمق نماز سے فارغ ہوئے دیکھا لوگ جمع ہیں کہا خیریت کیوں جمع ہو یعنی ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ میرے جسم میں سے تیر کا ٹکڑا نکالا گیا ہے احسان یہ مثال دے رہا ہوں میں نبی کے خاندان کے افراد کی زندگی کی تذکیہ نفس ہوا ہوا تھا پاکیزہ لوگ تھے پاکیزہ لوگ ان کا اندر پاک ان کا باہر پاک ظاہر اور باطن دونوں پاک تذکیہ نفس اسلام پاکیزگی کا دین ہے تہارت کا دین ہے اتحور شطر الایمان پاکیزگی صفائی یہ ایمان کا حصہ ہے لیکن یہ جو اندر کی پاکیزگی اور تذکیہ ہے جب یہ ہو جاتی ہے تو پھر احسان کی عبادت کرتا ہے آدمی اور اس عبادت میں جو مزہ آتا ہے وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ حضرت علی کا معمول تھا ہزار رکعت نفل پڑھنا آپ کو معلوم اور کربلا میں یہ زیر العابدین یہ بھی خیمے کے اندر کمبہ شہید ہو گیا ہے اس وقت بھی یہ نفل نماز بخار کی حالت میں بیماری کی حالت میں ادا کر رہے تھے بیمار تھے سجاد بھی ان کا لقب ہے سجاد کا معنی بھی سجدہ کرنے والا عابد کا معنی عبادت کرنے والا سو میڈیو سٹوڈنٹس یہ بہت اہم بات ہے انسیڈنٹس کو آپ پورا وننگ کریں گے صرف اشارہ دیں گے پورا واقعہ کوٹ نہیں کریں گے بس ایسے لمبا واقعہ پورا ایک دفعہ کا ذکر ہے یوں نہیں لکھیں گے تھوڑا ہنٹس کے انداز میں یہ آپ لکھتے عبادت کو کہا جاتا ہے احسان یہ احسان oblige کرنے کے meanings میں نہیں ہے ایسی عبادت جس کو قرآن نے کہا ہے کہ قد افلح المومنون الذینہ هم فی صلاتهم خاشعون سورہ مومنون ورس نمبر ٹو سورہ المومنون ورس نمبر ون این ٹو جی اب کچھ ریفرنس نوٹ کر لیں تذکیہ اور احسان کے حوالے سے کچھ ریفرنس نوٹ کریں پلیز سورہ شمس ورس نمبر نائن این این سورہ شمس قد افلح سورہ شمس وشم سے وضوح ہا قد افلح من زکا ہا ریلی ہی سکسسفل وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تذکیہ کر لیا تذکیہ نفس کرنے والا کامیاب ہے سورہ شمس ورس نمبر نائن این سورہ سورہ ال آلہ سورہ ال آلہ ورس نمبر فورٹین سب حصم ربک آلہ یہ سورت ہے نا ورس نمبر فورٹین جی سورہ تاہ ورس نمبر 76 سورہ تاہ ورس نمبر 76 سورہ بکرہ ورس نمبر 129 سورہ بکرہ ورس نمبر 129 سورہ انفال ورس نمبر 37 سورہ انفال ورس نمبر 37 اور وہ پہلے لکھلی ہی آپ نے سورہ نسا ورس نمبر 69 69 یہ سب ریفرنسیں ساتھ لکھیں گے تذکیہ نفس اب یہ جو نفس ہوتا ہے اس نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ جس کو سورہ فجر کی آخری تین آیات سورہ فجر کی آخری تین آیات یا ایت ہن نفس المطمئنہ آیات یہ اتنا اتمنان دے کہ آپ کی سیٹسٹیکشن کی انتہا ہو جائے اللہ کے ساتھ آپ کی رغبت اتنی بڑھ جائے اللہ سے افیلیشن اتنی بڑھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس حال میں کہ تُو اپنے رب سے راضی اور وہ تجھ سے راضی یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ بھئی یہ ریفرنسز کے ساتھ آپ کو لکھنا آنا چاہیے اور انشاءاللہ امید اللہ سے آپ لکھ لیں گے اور ابھی ہم بریک لیں گے آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ بریک لینے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو کچھ ہم نے اب تک پڑھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا یا اللہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا کیسے زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں آتا کہا کہ یقین تو ہے بلا یقین تو ہے اپنے دل کی تسلی کے لیے پوچھ رہا ہوں بس دل کی تسلی کے لیے تو آپ کے دل کی تسلی کے لیے میں بتا دوں میں نے آپ کو کیا کیا پڑھایا ہے سب سے پہلے میں نے پڑھایا تھا تسلی کے لیے دین اور مذہب اسلام ایسی دین دسٹنکشن ایسی اسلام ایسی سیمیٹک اور نون سیمیٹک ریلیجن کامن پوائنٹس ایمانگ سیمیٹک ریلیجن فور میوچول سروائیول ان سوسائیٹی اسلام ایک دین ہے دین اور مذہب کا فرق کیا ہے سامی اور غیر سامی مذہب کیا ہوتے ہیں اسلام کی امتیازی خوبیاں کیا ہیں بطور دین کے اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اسلام اگر ایک دین ہے تو اس کا نالج ہم کہاں سے حاصل کریں اس کو ہم نے کہا تھا سورسز آف شریعہ سورسز آف اسلام کی شریعہ شریعت اسلامی کے معاخذ اس کو ہم نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے پڑھا تھا ایک تھا پرائمری سورسز اور ایک تھے سیکنڈری سورسز پرائمری سورسز میں ہم نے دو سورسز پڑھے تھے قرآن اور حدیث اس کی ڈیٹیل میں پڑھا تھا اور سیکنڈری سورسز میں ہم نے قیاس اجماع اور اشتہاد کو پڑھا تھا تفصیل سے پڑھا تھا اور پھر ہم نے دیسکرس فنڈمنٹل بیلیفز آف اسلام اسلام کے بنیادی عقائد توہید رسالت آخرت میں نے مثال دی تھی کہ ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسل ہی یہ سارا اس میں شامل ہے توہید رسالت آخرت رسالت کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے ختم نبوت کو عرہدہ سے ڈسکس کیا تھا کیونکہ اس پہ انڈیپنڈنٹ پیسٹن بھی آ سکتا ہے ختم نبوت پر ان کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے انسانوں پر سوزائیٹی پر اثرات اس کے then we discussed the concept of worship in اسلام اسلام میں عبادات کا تصور کیا ہے philosophy of worship social and moral impact of worships نماز روزہ زکاعت حج ان کا فلسفہ ان کے اثرات after that we discussed the social system of islam societies کیسے بنتی ہیں societies میں حقوق اور فرائض کا تصور کیا ہے پہلا انسانی معاشرہ کون سا تھا اور ہم نے ابن خلدون شاہ ولی اللہ امام غزالی اور سید مودودی کی کتابوں کی روشنی میں اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کتابوں کے نام میں میں نے سپورٹ کروایا تھے اور میں نے بتایا تھا کہ یہیں سے اسلام کا کلچر اور سیویلیزیشن ڈیولپ ہوتے ہیں اسلام کا کلچر یہیں سے ڈیولپ ہوتا ہے تہذیب و تمدن یہیں سے بنتا ہے اسلام کے تہذیب و تمدن کی خوبیاں کیا کیا ہیں اور اس کے کونسٹیچوئنٹس کیا کیا ہیں یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اور تھوڑا سا کمپیریزن بھی دیا تھا ہم نے مغربی تہذیب کے ساتھ اسلامی تہذیب کا کہ مغربی تہذیب خواہشات پر مبنی ہوتی ہے اسلامی تہذیب وحی بیسٹ ہے یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا آفٹر ڈیٹ وی ڈسکس دا اکنومک سسٹم آف اسلام اسلام میں اکنومی کا تصور معیشت کا تصور دولت کی گردش کا نظریہ کیپیٹلیزم میں کیا ہوتا ہے سوشلیزم میں کیا ہوتا ہے اسلام کا اکنومک سسٹم کیا ہے ارننگ کا کونسپٹ کیا ہے حلال اور حرام کی کیا سورسز اسلام کون سے سورسز کو بین کرتا ہے کن کو اپریشیٹ کرتا ہے دولت میں گردش کیسے ہوتی ہے معاشرے میں اور غربت کا خاتمہ یہ ہم میں نے تفصیل سے پڑھا پھر ہم نے پولیٹیکل اور گورننس سسٹم اسلام اسلام میں نظام میں حکومت کیسے بنتا ہے اور شورہ کا نظام کیا ہوتا ہے جمہوریت کیسے ہوتی ہے دکٹیٹرشپ یہ سارے نظام میں نے ذکر کیے تھے اور پھر ہم نے اسلام کے شورہ کے نظام کو تفصیل سے پڑھا تھا اس میں لیجسلیٹیو ایکزیکٹیو اور جوڈیشری کا تذکرہ کیا ہم نے after that we discussed سیرت النبی prophet as role model for entire humanity as educator as peacemaker as head of state as head of family اللہ کے نبی politician کے طور پر آپ نے نظام حکومت کیسے چلایا یہ مختلف aspects ہم نے ڈسکس کیے تھے کتابوں کے نام بھی ساتھ ہم نے ڈسکس کیے تھے and then we ڈسکس the concept of human rights بلکہ اس سے پہلے ہم نے شاید وہ پڑھا تھا خلفاء راشدین کو پائیس کیلیفز کو پائیس کیلیفز چاروں خلفاء کو 11 اے ایج سے start کر کے 40 اے ایج تک ہم نے ڈسکس کیا 11 حجری سے 13 حجری تک حضرت ابو بکر کا time period 2 سال 3 مہینے 13 سے 23 حجری تک حجری تک 4 سال 9 مہینے اور 6 مہینے حضرت حسن کا time period ملا کے تقریباً 30 سال کا time period ہم نے ڈسکس کیا تھا ہسٹری کا یہ ٹاپک ہے اور میں نے بکس کے نام بھی آپ کو بتائے تھے پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ویمین رائٹس اسلام دیتا ہے تفصیل سے ہم نے ہجاب کو بھی پڑھا تھا رائٹس کو بھی پڑھا تھا مگنا کارٹا سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا 12 15 مگنا کارٹا اس کا ذکر کرتے کرتے اہم ڈاکومنٹس ویسک کے ہم نے ڈسکس کیے تھے پھر ہم نے خطبہ حجت البدا کو ڈسکس کیا میسا لیول رائٹس انٹرنیشنل لیول یہ 6 ایسپیکٹ ہم نے ہائلائٹ کیا تھے پھر جہاد میں جہاد کا تصور کیا ہے جہاد کی کائنز جہاد بن نفس جہاد بالمال جہاد بالقلم جہاد باللسان جہاد بالصیف قطال فی صبی اللہ اس کی چار فیزز پڑی تھی اجازت جہاد یعنی پرمیشن جہاد انکنڈیشنل کمانڈمنٹ جہاد اس کے اصول کیا ہیں شرائط کیا ہیں پرنسپلز کیا ہیں what is the difference between جہاد and terrorism suicidal attacks اسلام میں حرام ہیں یہ ہم نے سارا ڈسکس کیا تھا then we discussed the sectarianism and extremism challenges faced by مسلم امہ in the world اس میں external challenges internal challenges میں top most جو challenge تھا extremism and sectarianism اس کو ہم نے ڈسکس کیا قرآن و سنہ کی روشتی میں اس کی reasons ڈسکس کی اس کا solution ڈسکس کیا then we ڈسکس the blasphemy law اور اس کے اندر ہم نے judicial system of اسلام کو ڈسکس کیا crime کیا ہوتا ہے justice کسے کہتے ہیں judges جس کی qualification کیا ہونی چاہیے کون judge بن سکتا ہے ابو الحسن الماوردی کی کتاب الحکم السلطانیہ کی روشنی میں ہم نے اس topic کو ڈسکس کیا تھا قرآن ایک ریفرنسز ڈسکس کی احادیث کے ریفرنسز ڈسکس کی تھے ثم ہم ڈسکس 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 پھر ہم نے ڈسکس کیا ہے تذکیہ نفس اور احسان اور اسی میں رہ کر آپ کا پیپر آتا ہے ساتھ میں سے آپ کو چار کوئیسٹن اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں آپ کو جی چلیں 15 منٹ کی آپ بریک لے لیں کیونکہ آپ تھک گئے ہوں گے تو بہت سے بچوں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا ہوگا وہ بھی کر لیجئے تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم پاسٹ پیپر ڈسکس کریں گے اور